اسلام علیکم احسر ٹکٹ کا کیا مسئلہ ہے سر ٹرائول بینر ٹرائول کیسے کر سکتے ہیں میرا پاسپورٹ پولیس کے پاس پڑھا ہوا ہم اس چندہ کا پاسپورٹ پولیس کے پاس پڑھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، ٹکبازوں، بہروپیوں، لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کر رہیں ناظرین آج میں نے میک وینچرز کے جو سید محسن سلطان شاہ جو اس کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہے اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے رانہ فیاس ان کے اوپر بات کرنی تھی اور ان کے فراڈ کی داستانیں آپ کو بتانی تھی اور ان کی وہ داستانیں کہ جو حساس نویت کا ڈیٹا لیگ کرتے ہیں اور پھر مقدمات درج کرواتے ہیں لیکن پروگرام اس پہ کرنا تھا الصفہ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں ملک توکیر شہین اور ان کے ایک فرنٹ مین ہے حافظ شہزاد امین خٹک جو آپ نے آپ کو حساس ادارے کا آفیسر ظاہر کر کے لوگوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں اور پھر رہے دلی رانہ یہ تین شخصیات یہ ہوگی اور دو میک وینچرز والے ہوگے ان کی اوپر میں نے پروگرام کرنا تھا آپ کو کچھ چیزیں بتانی تھی لیکن ان دا مین ٹائم میرے پاس آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے کچھ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی تو میں نے سوچا وہ آپ تک پہنچا دوں کیونکہ آئی ایس ایمار کے انویسٹرز اس آس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نیب ان کو پیسے ریکور کر کے دے گا اور نیب اپنی طرف سے کوشش بھی کر رہے ہیں کیونکہ شوکت اللہ مروت نے پلی بارگین بھی کر لی اور پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو ایک منظر جو جس کا نام شوکت اللہ مروت نے لیا تھا اس کا ایک وائس توٹ سناؤں گا کہ وہ دیکھیں دبائی میں جو ملازمین ہیں جو چھپے ہوئے ہیں جن کا تمام کاروبار آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز کے تمام کاروبار جو دبائی میں تھا جو لوگوں نے جگہ نہیں کی دی تھی وہ واپس لے لی گئی ہیں وہاں پہ بڑے بڑے جو بیل بورڈز بینرز لگائے گئے تھے باہر سے کہتے ہیں نا کہ اونچی دکان پھیکا پکوان وہ والا حساب ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ شوکت اللہ مروت کے جو بینک اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں اس میں جو ٹوٹل رقم ہے بیس کروڑ ایکیاسی لاکھ پچاسی ہزار دو سو چھینوے روپے ہے اس سے زیادہ رقم اس کے بینک اکاؤنٹس جو فریز ہوئے ہیں اس میں نہیں ہے شوکت اللہ مروت نے وائس نوٹ کیا اور اس میں کہا جی کہ تیس کروڑ پہ ہم انہیں جمع کروانا ہے دو ارب روپے کی شولٹی دینی ہے اور پھر شوکت اللہ مروت نے کہا جی کرسٹل ٹاور کا جو بیسمنٹ ہے جو گراؤن فلور ہے وہ فور سیل کریں پھر شوکت اللہ مروت نے یہ کہا جی کہ ہم دبائی کے چیکس بھی دیں گے جبکہ دبائی کے بینک اکاؤنٹس ہی جو ہیں وہ illegal declare کر دیے گئے ہیں دبائی کے بینک اکاؤنٹس کا تو چیک شوکت اللہ مروت دے نہیں سکتا کیونکہ دبائی میں آئی ایس ایم آر کی جو ملازمین رکھے گئے تھے وہ روپوش ہیں وہ چھپ کر وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ جو شوکت اللہ مروت گرفتار ہوا اس کے بعد منظہ نامی جو خاتون ہے اس نے جو حشر کیا وہ میں آگے چل کے وائس نوٹ آپ کو سناؤں گا آپ وہ سن لیجئے گا ملازمین کا وائس نوٹ جو خاتون ملازمہ ہے اور منظہ کا وائس نوٹ وہ وہاں پہ کیونکہ جو ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمارے تک جو اطلاع پہنچی ہیں تقریباً تین عرب دھرم وہاں پہ collect کر لیے گئے تھے لیکن شوکت اللہ مروت اور اس کے جو کارے خاص لوگ ہیں ان کی لالچ کی وجہ سے وہ تمام پیسہ جو بڑے بڑے انویسٹرز نے دبائی میں دیا تھا وہ واپس لے لیا ہے اور وہاں پہ اب جن لوگوں کی لائیبلٹیز ہیں انہوں نے کوٹ میں کیسز بھی کر دی ہیں جو لوگوں نے وہاں پہ زمین لے کر دی تھی یا دکان لے کر دی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی ہے کرسٹل ٹاور کے حوالے سے شوکت اللہ مروت دعویٰ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو شولٹی کے طور پر وہ دیں تو جن لوگوں نے آلریڈی آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز میں سرمایہ لگایا تھا اور ان کو جو شوکت اللہ مروت نے جو ایگریمنٹ کیا ہے جو بیان حلفی یعنی کہ جو سٹام پیپر کیا ہے وہ تو کرسٹل ٹاور کا کیا ہے ان کو شولٹی دیتے ہیں تو جو آلریڈی آئی ایس ایم آٹ کا انویسٹرز ہے جن کے پاس کرسٹل ٹاور کے جو ایفیڈیوٹ اٹھائے ہوئے ہیں یعنی کہ سٹام پیپر اٹھائے ہوئے ہیں ایگریمنٹ اٹھائے ہوئے ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے ان کو پیسہ کون دے گا وہ بات یہ ہے کہ شوکت اللہ مروت پیچھے والے جو انویسٹرز ہیں جو پرانا انویسٹرز ہیں اس کو دبانے کے چکر میں آپ نئی مچھلیاں گہ رہے تاں کہ جلدہ جلد شوکت الل شوکت اللہ مروت نیپ کی کسٹڈی سے آزاد ہو کیونکہ کرسٹل ٹاور جب سیل آؤٹ ہو گیا تھا تو اس کے بعد ٹاور ٹوینٹی ون کی لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیے گئے تھے اب یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آلریڈی کرسٹل ٹاور سیل آؤٹ ہو چکا ہے اب کسی نئے انویسٹر کو مت پسائیے گا ورنہ ساری لائیبلٹی جو پسائے گا اس کے اوپر آ جائے گی کیونکہ جو شوکت اللہ مروت نے کہا جی میں دبائی کے چیکس دوں گا تو دبائی کے ذرا اکاؤنٹ چیک کیجئے گا دبائی کے اکاؤنٹس ہی بلاک کر دیے گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ آئی اس سے مارڈ کے اوپر آلریڈی کیسز چل رہے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ دبائی جو گورنمنٹ ہے وہ کیسز کا بہت جلد فیصلہ کرتے ہیں پاکستان میں عدالتوں والا حال نہیں ہوتا کہ آج وکیل نہیں ہے آج ملزم پیش نہیں ہوا آج وہ بیمار ہے آج وکیل صاحب ہائی کورڈ میں بزنی ہے تو وہاں پہ یہ سین نہیں ہوتا وہاں پہ فٹ منگنی چٹ بیا والا سین ہوت ہے اور جو دبائی کے کہا جا رہا ہے جی اکاؤنٹس جو بلاک ہوئے ہیں ان کے چیک شوکت اللہ مروت کیسے دے گا منظر کا میں نے آپ کو کہا تھا وائس نوٹ سناؤں گا یہ ایک وائس نوٹ منظر کا ہے اور ایک آئی اس سے مارڈ کی جو وہاں پہ امپلائی خاتون ہے اس کا جواب ہے ذرا یہ سنیں اور پھر خود اندازہ کریں کہ یہ نوصر باز انہوں نے جو بچیوں کو ان خواتین کو جو اس آس امید پر بیرونو ملک بھیجا تھا کہ وہاں پہ اچھی کمائی ہوگی انہوں نے تو الٹ ان کو بھی پبندے سلاسل کروانے کے لیے گیم ڈال دیا ہے وائس نوٹ سنے ترمینیشن لیٹر ملیں گے آپ ایک کام کریں ہمارے ترمینیشن لیٹرز بھیجیں نا پھر میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں مطلب آپ لوگوں کو سیریس لی لگ رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے باتے کرنے بڑی آسان ہے انویسٹر دیں نا ہم بھاگے تو نہیں ہیں ہمیں انویسٹر دیں ہمیں پیسے دیں ہمارا مسئلہ کیا ہے فنڈز فائنینشل کرائیسز فائنینشل ایشو ہمیں دیں پیسے ہم لوگ چلاتے ہیں پہلے آپ نہیں چلا رہی تھی نسم نظر سور لیکن اگر آپ اس ٹون میں بات کریں گی میں آپ کی عزت کرتے ہوں کیونکہ آپ ایج میں کافی بڑھی ہیں میرے سے لیکن اگر آپ اس ٹون میں بات کریں گی تو میں بھی آپ کو اسی ٹون میں جواب دوں گی ٹھیک ہے آپ دیں نا فنڈز ہمیں ہم نے کب کہا ہے کہ ہم کام نہیں کریں گے دیں فنڈز ہم کام کرنے کو تیار ہیں ہم تو فنڈز کے لیے کہہ رہے ہیں نا جب بھی فنڈز کی بات کرتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ آگے لڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ اچھا ہے جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا اچھا یہ ایک وائس نوٹ نہیں ہے میرے پاس بہت سے وائس نوٹ پڑے ہوئے ہیں شوکت اللہ مروت کا بھی پڑا ہوئے ہیں دوبئی میں جو ملازمین ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پر کیس ہو چکے ہیں ہم یہاں پہ چھپ کے گھوم رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کھانے کے لیے وہ تک وائس نوٹ ہے تو اب شوکت اللہ مروت میرے خیال سے نیب کو بھی مامو بنا رہا ہے کیونکہ کرسٹل ٹاور آلریڈی سیل آؤٹ ہو چکا ہے دوبارہ شوکت اللہ مروت کا وائس نوٹ کرنا کہ آپ کرسٹل ٹاور کی شولٹی دیں تو مجھے یہ بتا دیں جو نیا انویسٹر آئے گا کیا وہ دودھ پیتا بچہ ہوگا جس کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ آلریڈی ایک زمین ایک پلازا جس کے جتنے بھی فلور تھے وہ تمہارے سارے سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں اور اب دوبارہ اپنے انویسٹر پھسا رہے ہیں تاکہ شوکت اللہ مروت باہر آجے تو آپ کے پاس گولڈن چانس ہے ناظرین جتنے بھی آئی ایس ای مارٹ کے انویسٹرز ہیں سوچ سمجھ کر کسی انویسٹر کو پسائیے گا ورنہ تمام لائیبلٹی آپ کے اوپر آ جائے گی یہاں پہ نیب کو بھی سوچنا چاہیے کہ نیب کیا مامو بن گئی ہے کہ آلریڈی ایک جو پلازا کرسٹل ٹاور جو سولڈ آؤٹ ہوئے جس کے ایگریمنٹ انویسٹرز کے پاس ہیں جن کے چیکس ہیں جن کے تمام سٹرم پپرز ہیں اس کے باوجود نیب نے ایک باثر ملزم کو کیسے چھوٹ دے دی کہ وہ وائس نوٹ کرے اور دوبارہ لوگوں کہے کہ آپ کرسٹل ٹاور کے نام پر لوگوں سے سرمایہ اٹھائیں کیونکہ کرسٹل ٹاور تو سیل آؤٹ ہو چکے اب یہاں پہ جو منزہ ہے کیونکہ اس تمام گیم کا ناظرین میں آپ کو بتا دوں ایک بینیفیشری جو ہے فورسز کا ایک آفیسر ہے اس کا نام بھی میں ڈسکلوز کروں گا اور بتاؤں گا کہ وہ کس کا ہزبینٹ ہے وہ کیسے اس کا بینیفیشری ہے کیونکہ اس کا نام کہیں پہ بھی کوئی نہیں لے رہا اور میرے نزدیک جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ تمام جو بینی آفیسر ہے سروینگ آفیسر ہے وہ اس کا بینیفیشری ہے اور اس کی اہلی ہے اور اس کی اہلی ہے اس وقت آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز کے تمام پتے کھیل رہی ہے منزہ کے ساتھ مل کر کیونکہ آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز میں بھی تین سے چار گروپ بنے ہوئے ہیں ایک گروپ وہ ہے جو چاہتا ہے کہ انویسٹرز کو پیسہ واپس ملے ایک گروپ وہ ہے جو شوکت اللہ مروت کے ساتھ مل کر دوبارہ سے جس طرح یہ وائس نوٹ کیا اور شوکت اللہ مروت نے نام بھی لیے ان لوگوں کے کہ آپ ان سے کونٹیکٹ کریں وہ شوکت اللہ مروت اور وہ مل کے گیم ڈال رہے ہیں ایک وہ گروپ ہے کہ جو اس کا بینیفیشری ہے جس کا کہیں پہ نام نہیں آرہا وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا جہاں تک میگ وینچرز کی بات ہے میگ وینچرز ایک بھیانک قسم کا فراڈ ہوگا وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایپل سٹور کے نام پر کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا سید موسن سلطان شاہ کو رانہ فیاس کو کہ یہ کہانی اب ختم کرنی ہے جس طرح آپ نے میرے اوپر اٹیک کیا میری فیملی کے اوپر اٹیک کیا اور پھر آپ کے ساتھ جو ملے ہوئے لوگ ہیں زائد علی رانہ اور حافظ شہزاد امین خٹک یہ دونوں وہ ہیں زائد علی رانہ اور حافظ شہزاد امین خٹک یہ لوگوں کو تعرف کراتے ہیں کہ ہم حساس ادارے کے لیے کام کرتے ہیں اور مجھے کال بھی آئی وہ آلریڈی کال جو ہے وہ میں دیکھوں گا میرے پاس کئی نا کہ یہ وہ وائسٹرون جو مجھے بھیجا گیا تھا جس میں وہ کہتا ہے جی کہ زائد علی رانہ ہمارے لیے کام کرتا ہے تو آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں تو یہ چار لوگ جو جن کے پاس حساس نویت کے ڈیٹا تک رسائی ہے اس حوالے سے آپ کو بہت سی چیزیں ہم سامنے لے کے بھی آئیں گے خدا رہا کسی بھی کمپنی میں آپ سرمایہ مت لگائیں آپ کے ساتھ فراڈ ہوگا کیونکہ جو آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز ہیں آپ کے سامنے ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز کی بھی کچھ نئی ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے انشاءاللہ اگ سارہ ان نو سربازوں سے بچ کے رہے ہیں اگلے پروگرام تک لے ابنے بزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ